تو اسلام علیکم ویوریس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتہ میری اتنی دیر سے ویڈیو نہیں آئی اور آج میں فیس بھی ریویل نہیں کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ روزے چاہ رہے ہیں روزے میں بہت بوری حالت ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پیپر چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو باہر نکالتا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہمارے گولڈن ہیوی بف تو یار یہ میں نے ہڑی دی ہے ٹھیک ہے اور ایسا ہے کہ یار جیسے کہ آپ کو پتہ رمضان چل رہا تھا بہت ہی سمجھ لو یار ایک تو گرمی بہت اوپر سے اور اوپر سے ٹائم بالکل نہیں تھا ابھی میرے تین دن پہلے پیپر حتم ہویا تو یہ آپ کو لگ رہا ہوگا بھی چھوٹا کیونکہ میں نے ٹرائپورڈ میں پکڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے اوپر سے دکھا رہا ہوں تو اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو ذرا اس کا ایک ریویو بھی دکھا ہوں گا اس کو ذرا اچھا سا کر کے تو یار جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے ہڑی دی ہیں تو وہ بھی پڑائز بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہ گولڈن ہیوی بف ہے ٹھیک ہے ان کی انفرمیشن بھی انشاءاللہ آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو میں نے کہا یار بہت دیر ہو گیا میں نے یار ابھی تک ویڈیو نے ان کی بنائینا شیئر کیا تو ماشاءاللہ ایگ لینگ فیمیل ہے میل بھی ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کل جس طرح کی گڑمی چل رہی ہے یہ سروائیو مجھے نہیں لکتا کر پائے کیونکہ جس طرح کا میں نے اس کو انوائرمنٹ دیا ہوا ہے ریڈ ڈالی بھی ہے اور یہ اس کا سٹینڈ ہے سٹینڈ مطلب جو کیج ہے اس بار کیج نہیں لیا یہ ہی لے لیا تو ابھی فیلحال تو میں سوچوں کہ اسے میں اپنے دوست کی طرف رکھو ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایک گرمی جس طرح کی ہے نا اس کی فیمیل بھی سارا دن یہ دیکھ رہی ہے یہ پھینک رہی ہے اس طرح کی حالت ہوئی بھی ہے اور میں نے جو پلان ہے نا اب سوچ ہے یا میں اس کو سیل کر دوں گا آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یا میرے پاس دوسرا پوائنٹ ہے اس کو سیل کر کے میں سیل لے لوں کیونکہ سیل پہ اس وقت میرا نا دل آیا وہ بھی چھوٹے لوں گا کچھ اچھے نسل کے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ایک کیسے لگے آپ نے ضرور مجھے بتانے تو کلر بھی ماشاءاللہ بہت پیار ہے ایگلنگ فیمیل ہے مرگا بھی ماشاءاللہ ٹویل منس کے تو یار اور ایک اور چیز آج میں آپ کو اپنے کبوتر بھی دکھاؤں گا یا آج کی ویڈیو میں دکھاؤں گا یا کل کی اور اس کے بارے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ یار ایک اس کا تھا پہلے جو نا اکروس نہیں کر رہا تھا پہلے بالکل بھی نہیں کر رہا تھا پھر آہستہ آدھی ڈالے سے تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے سیل کر لینے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں سوچوں کہ نہ کروں لیکن اب گرمی اس طرح کی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو جیسے کہ یار آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو جو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تین ہوئی میل ہیں اور وہ جو وائٹ والی بھی ہے نا وہ بھی میری جو نکل آئی ہے نا وہ بھی میل نکل آئی ہے آج میں نے اسے دیکھا آپ کو میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ایک اور سرپرائز بھی آپ کو میں نے دے گیا تو گائز ابھی تو نہیں میں انہیں کھوڑ رہا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب میں انہیں پہلے بھی کھولتا رہا ہوں تو یہ جو نے کبوتر میرے اوڑ جاتے ہیں یہ ناو یارب شام کا ٹائم ہے روزہ کھلنے والے تو جس کے ویسے وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گا ابھی کیونکہ یہ کھولنے پکڑنا ہی بڑا مشکل ہے میں آپ کو ذرا اس کے ونگز وغیرہ دکھاتا ہوں اس کے ذرا دکھاتا ہوں کہ کیسے ہے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ بس تو گائز یہ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ ہمارا مرگا ٹھیک ہے یہ اس کے ابھی میں دکھاتا ہوں فول چوکس ہے یہ یہ دیکھیں تاج بھی اس کا پروپر ہے وہ جس طرح کے لکھ ہونی چاہیے سیم وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہر چیز اوکی ہے بس اس کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ نہ مجھے جو میں نے بف دیکھے ہیں نہ مجھے ہائٹ والے بہت پساندے ہیں بف ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 ضرور کہہ دیجئے گا اور گائز سلکی بھی سوچا تھا لیکن آپ کو بتا ہے یا جیسے میں نے سلکی رکھے میں ہے اور ماشاءاللہ اس کا سائز بھی فیمل کا اوکی ہے بس میل کا تھوڑا بڑا ہوتا ہے یہ تھوڑا نورمن سائز میں ہے اور ہیوی بف میں ہے اگر کسی کو اس کے چکس یا ایکس چاہیے ہو تو ضرور آپ نے بتانا ہے مجھے ڈویٹ کمنٹ اور میں سوچوں کہ اس کے نا نیچے ابھی تک میں نے ریت نہیں رکھی پہلے جام پہلے بھی جب میں لائے ہوں اس کو ہو گیا کوئی آفٹر ففٹین میں پندرہ رمضان کے بعد شاید لائے ہوں یا اس سے پہلے لائیا تھا تو پھر دوست کی طرف ہی تھے یہ کیونکہ آپ کو پتہ یار جیسے میں نے ابھی تک سیٹ اپ بھی نہیں اپنا بنایا اور جگہ بھی میرے پاس کام ہے اور اوپر سے گرمی ہو گرمی تو یار بہت ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں کہ ان کا کوئی سیٹ اپ بناو تاکہ یہ بھی رکھوں یہ ایک ایک وہ واحد بریڈ ہے خوبصورتی کے لحاظ سے ایک اس کی بف بہت پیاری ہے اور اوپر سے اس کا کلر بہت پیارا ہے اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرم یہ جو اس کی بٹ ہے وہ بھی یہ لیکوڈ کر رہے ہیں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرے میں کیا کروں تو اب انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں کہ نہ ان کو رکھوں اور سیل بھی لے کیونکہ عید آگئی آپ کو پتہ عید کری بھی ہے اور انشاءاللہ میں اپنی ویڈیو میں آپ کو کبوتر بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ ابھی ازان بھی فل دیر ہے تو آپ نے ابھی تک جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی کیونکہ اب یار روزہ بھی کھلنے والا ہے تو فیس ریویل نہیں کر سکتا اس کے لئے سوڑی کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کروں گا اس پہ پیجنز بھی دکھاؤں گا تو یار آپ کو کیسے لگے یہ آپ ضرور بتائیے گا اور ان پیس کرے ویڈیو دیکھیں